اسلام علیکم مرہبہ کچن ویٹ ناہی دنسائی اور مرہبہ کچن میں آپ وہ ریسیپی سیکھ رہے ہوتے ہیں جو بہت آسان ہوتی ہیں یعنی کہ سمپل ہوتی اور بہت جلدی بن جاتی ہیں اور مزے میں بہت اچھی کیونکہ اس میں مرہبہ کے مسالے استعمال ہو رہے ہیں آج ہم بنا رہے ہیں کوک مسالہ چکن اور اس میں جو میں استعمال کروں گی وہ کروں گی مرہبہ کے مسالے مرہبہ کے مسالے جن کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے رنگت بہت اچھی ہے اور ان کی جو پیکنگ ہے وہ زبردست ہے اے ٹائٹ پیکٹس میں یہ بند ہیں تاکہ ان کی کلر ان کی رنگت اور اس کا ٹیسٹ پر قرار ہے میں نے پیاس فرائے کرنے کو ڈرگ دی تھی کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بہت شوٹ ہوتا ہے اور جب ٹائم شوٹ ہوتا ہے تو پھر آپ اتنی دیر نہیں لگا سکتے ہیں اچھا میں جب بناتی ہوں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں میں پیاس کو براون نہیں کرتی ہوں بس میں نے سوٹے کری ہے سوٹے کا مطلب جلدی میں آپ چار سے پانچ منٹ سوٹے کریں گے رہ گی وہ وائٹ ٹھیک ہے یہ جیسی یہ وائٹ رہی پھر میں اس کے بعد وہ ڈالوں گے اور اس میں میں ڈالوں گی ہری مرچ اور ہری مرچ صرف ہاتھ سے توڑ کے آپ نے ڈال دینے پاس اور اگر آپ کو مرچے لگیں تو آپ ایک پیالے میں پانی لیں اس میں ایک چمچ چینی ڈال دیں شہد نہیں ہوتا بہت دفعہ گھر میں چینی ڈال کے آپ ہاتھ بھگو دیں تو جو ہاتھ میں مرچے لگتی ہیں وہ آپ کو نہیں لگیں گے اور اس میں میں ڈالوں گی لسن ادرگ یہ باریک کٹا ہوا ہے ادرگ بھی اور لسن بھی یہ پسا ہوا نہیں ہے پلیز ہمیشہ کوشش کریں فریش چیزیں استعمال کریں اور اس کو آپ نے تھوڑا سا سوٹے کرنا ہے یہ سوٹے اس لیے کرنا ہے کہ تاکہ جو لسن کی جو سمیل ہے وہ نکل جائے اچھا اب یہ ہے دہی اور دہی میں ڈالوں گی میں مرحبہ کی لال مرچیں تقریباً دو چمچ اس میں میں ڈالوں کی حلدی کا آدھا چمچ اور اس میں میں ڈالوں گی اچھا اس میں میں ڈالوں گی تھوڑا سا زیرہ اور یہ ہے گرم مسالہ ون فورت اور یہ ہے دھنیا پاوڈر لیول ون ٹی سپون ان سب چیزوں کو آپ نے مکس کرنا ہے پتہ ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب آپ مکس کر لیتے ہیں تو چکن میں اگر آپ ایک ایک چمچ ڈال رہے ہوتے ہیں میں صحیح طرح سے میرینیشن نہیں ہوتے اور اب اس کو میں ہری میرچ کی بھی سمیل آ رہی ہے بہت زبردست لسن ادھرک کی بھی اس کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے نا فریشنس کا یہ آپ نے ڈالا اور چکن کو آپ نے کر لیا میرینیٹ پس صرف ہری میرچ اور لسن تھوڑا سا ٹرائ کروں گی تاکہ لسن کی جو سمیل ہے کوئی چیز آپ نے ویسٹ نہیں کرنی اور اب میں اس میں یہ دیکھیں جب آپ خود گھر پہ بنا رہے ہوں گی آپ کو خود اچھی سی خوشبو آ رہی ہوگی ہری میرچ لسن اور ادھرک کی ٹھیک ہے یہ اب میں اس میں ڈالی ہوں چکن میں نے اس میں بھی ابھی نمک نہیں ڈالا ہے یہ آپ نے ڈال دیا اور تیز آنچ پہ آپ نے اس کو پکانا ہے پلیز ہمیشہ یہ یاد رکھیں جب آپ سلو ہیٹ پہ بنائیں گے تو ہمیشہ چکن میں سے گوش میں سے پانی جو ہے جب وہ نکل آتا ہے پھر اس کو سکھانے میں بہت ٹائم لگتا ہے یہ ہم نے تیز آنچ پہ کیا کیونکہ اس میں ہم نے دہی ڈالا تھا اور دہی کو ہمیشہ آپ نے پھیٹ کے ڈالنا ہے اور اس میں میں ڈالوں گی تھوڑا سا نمک نمک آپ کے حساب سے آپ نے جتنا ڈالنا ہے کبھی حساب ہوتا ہے گھر والے کم بھی کھا رہے ہوتے ہیں کوئی تیز الگ سے آپ سرف کر دیں مگر ڈالیں آدھا چمچ ٹھیک ہے بس اس کو آپ نے اچھی طرح سے سوٹے کرنا ہے اور پھر جب یہ تو جائے گا پھر میں اس میں ٹیماٹر ڈالوں گی یہ دیکھیں آپ کی چکن جو ہے یہ ڈرائی ہو گئی ہے تھوڑا سا اس میں نمی ہے دیکھیں جب نمی ہوتی ہے نا چکن میں تو کیا ہوتا ہے چکن مویسٹ رہتی ہے ہمیشہ جب بھی آپ چکن دھویں جب بھی کس فرائی کرنے کے لیے کھانا بنانے کے لیے اس کو ہمیشہ پانی لے کے اس میں ایک چمچ سرکہ ڈالیں اور اس میں چکن میں اور چٹکی بھر سوڈا اس سے کیا ہوتا ہے چکن نرم کبھی آپ بڑی چکن لے لیتے ہیں دو کلو پونے دو تو وہ ذرا سی ہارڈ ہوتی ہے ہمیشہ یاد رکھیں یہ ٹپ ایک چمچ چٹکی سوڈا اور ایک چمچ سرکہ ڈال کے چکن کو بھگو دیں پندرہ بیس منٹ ایک جو چکن کی ایک پیکیولئر سمیل ہوتی وہ بھی چلی جاتی ہے گلاوڑ بھی ہو جاتی ہے اور ٹیسٹ بھی اچھا بانتا ہے یہ آپ دیکھیں یہ جیسے ہی ڈرائے ہونا شروع ہوا اب اس میں میں ڈالوں گی ہری میرچ اس میں سوکھی میتھی آپ ڈال دیں گا فریش ہے چھوٹی والی میتھی وہ آپ ڈال دیں اور اس میں ہم نے ڈالنے ہیں صرف دو چمچ ٹماٹر یہ میں نے اُبال کے یہ میش کر لیے ہیں پلیز بلینڈرائیز مت کریے گا بلینڈرائیز کرنے سے شکل بدل جاتی ہے کھانے کی یہ خاصیت ہوتی ہے پساوہ آپ نہیں ڈالتے ہیں اس کے اندر آپ نے بوائل کر کے میش کر کے ڈال دیں اچھا آپ اس کے ساتھ پتے ہیں کیا کر سکتے ہیں جیسے ہم نے یہ مرحبہ کے مسالے ڈالیں اس کا ٹیسٹ اتنا زبردست ہوتا ہے اور بھوننے کی بھی بہت زیادہ دیر اس میں نہیں لگتی ہے ٹائم تو اسی مسالے کو جیسے آپ نے بنایا میں آپ کو ایک ٹپ دے رہی ہوں اسی مسالے کو آپ نے بنایا اس کو آپ اس کی بریانی بھی بنا سکتے ہیں آپ اگر چاہیں تو ایک دن آپ نے یہ بنایا دوسرے دن آپ نے چنے کی دال کو بوائل کیا اس کو تھوڑا سا ہری میرچ کے ساتھ فرائی کیا وہ اس میں ڈال کے آپ وہ بھی اس طرح سرف کر سکتے ہیں کچھ مسالے اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ ان کی جو ایک خاصیت ہوتی ہے وہ فریش رہتے ہیں وہ کھانا بھی فریش رہتا ہے اور اس کے ساتھ آپ ملٹی پرپس چیزیں بنا سکتے ہیں ضروری نہیں کہ بس یہ بریانی بنا سکتے ہیں اس کے آپ چنے کی دال مرکی بنا سکتے ہیں ایسی بہت ساری چیزیں جب آپ ایک دو دفعہ بنا لیں گے تو آپ کو خود آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ کیا کر سکتے ہیں اس میں میں ڈالوں گی ہری میرچ اور اس میں ہم ڈالیں گے سوکھی میتھی اور تھوڑا سا ہرہ دھنیا اور یہ ہے کشمیری لال میرچ یہ مسالہ چکن تھا مرحبہ مسالہ اس میں ہم نے سارے ڈالا لال میرچ، الڈی، گرم، مسالہ، دھنیا اور اس میں میں ڈالوں گی دیکھیں یہ ہاتھ سے ٹوڑ کے ڈالیں اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے اور ڈنڈی ضرور ڈالیں ہری دھنیا کی یہ دیکھیں آپ کی یہ چکن خوشبو بھی اتنی اچھی آ رہی ہے اس کے اندر اور رنگت بھی زبردست اور اس کو میں یہ مٹی کے برطن میں سرف کروں گی اس سے اس کا جو سوندھا پن ہے نا جیسے آپ مٹی کے برطن میں کبھی دال بنائیں یا گوش بنایں جیسے چنیوٹی کنہ بنتا ہے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا تھا یہ ہم نے بند کیا اور موسیقی 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 موسیقا یہ تھی آج کی ہماری ڈش آپ کو پسند آئی ہوگی آئی گی ضرور جب آپ بنائیں گے اور کھائیں گے ڈش تو بن گئی اور اس کے ساتھ میں آپ کی ملاقات کرانے جا رہی ہوں آپ کی فریورٹ آپ کی پسندیدہ آپ کو انتظار رہتا ہے اور وہ ہیں تابندہ لاری ہم چلتے ہیں ٹیبل پہ اور ملاقات کرتے ہیں اور سنتے ہیں آج وہ ہمیں کون تا کلام سناتے ہیں تابندہ پاک مجھے بعد ابھی آپ نے دیکھا میں کوکنگ کر رہی تھی اور وہ چکن مسالہ اور آپ چکن کھاتے ہیں کڑھائی ہو چکن مسالہ ہو مجھے شوروات آدھا ہے لیکن میں اس ٹائب کی کچھن نہیں کھاتی کیچپ میں بنی ہوئی جل پریزی وغیر آپ دیسی دیسی ہنجد پرسیت یہ وہ چکن مسالہ آپ کے مرہوا کے مصالوں میں بینی اور بہت کم مسالے اور ڈاہی وکڑھائی مطلب دی ہی سکھیں کڑھائی کے بھی لینے کی جل ہو یہ آپ نے کیا کہا ہاں یہ آپ نے کیا کرنا ہوں گا آج ہمیں کیا سنها لئے آج میں آپ کو عمجد سلام عمجد صاحب کا ایک بہت اکرام مدینے کے حالت سنچا اور ہر اچھے اشار ہیں کہ وہاں پہ جب گئے ہوں گے تب لکھا ہوگا سکون کی سرزمین آشتی کے گھر میں ملتی ہے عجب راہ تیرے شہر قسیم منظر میں ملتی ہے زبان کو رزک ملتا ہے درودوں کا سلاموں کا زبان کو رزک ملتا ہے درودوں کا سلاموں کا بسارت کو وسیرت غمب دے خزرہ سے ملتی ہے بسارت کو وسیرت غمب دے خزرہ سے ملتی ہے اور یہ شہر سنے پڑھتے وقت مجھے بھی اندر سے کیونکہ جب عمجد صاحب نے اس کو لکھا ہے اس شہر کو میں سوچ کیے کمان میں جب یہ سوچتا ہوں اس زمین پر آپ چلتے میں جب یہ سوچتا ہوں میں جب یہ سوچتا ہوں اس زمین پر آپ چلتے میں جب یہاں بسارت کو پسیر بھمبت خزرہ سے ملتی ہے سبھی رحمانی نے یہ کہا کہ کرم کے راست کو علم و خبر میں رکھتے ہیں جو لوگ بھمبت خزرہ نظر میں رکھتے ہیں امیجینیشن ای کچھ جاتا ہے اور یہ اپنی کو محسوس ہوتا ہے اور ایسا ہونا بھی چاہیے اور انسان سوچتا ہے کہ کاش یہ وہ چیزیں ہیں جو سمجھنے کی محسوس کرنے کی ہیں اور پر جس انداز سے آپ پڑھ رہی ہیں اور جس طرح سے سننے اور یہ سکون کی چیزیں ہیں انشاءاللہ تعبندہ آپ سے بار بار ملاقات ہوگی اور فیضیاب ہوں گی انشاءاللہ تعبندہ آپ کو آپ نے سنا مرحبہ کا کچھن آپ نے دیکھا انشاءاللہ تعبندہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی کھانا بھی ہوگا مرحبہ کچھن میں اور تعبندہ آپ سے ملاقات بھی ہوگی تو اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ تک کے لیے اللہ حافظ